بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس میں ہوں غلام رسول ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں دیئر سٹوڈنٹس آج کی جو ویڈیو ہے آج کا جو ٹوپیک ہے آج کی جو ہماری بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ کون سے سٹوڈنٹس ہیں اور کس کلاس کے سٹوڈنٹس ہیں جو انہیپی ہیں اور کس وجہ سے انہیپی ہیں اور ایک جدید سروے کے مطابق دیکھا گیا ہے سیونٹی سیون پرسنٹ گریجویٹ سٹوڈنٹس اپنی جو ب سے انہیپی ہیں نہ خوش ہیں وہ اپنی جو ب سے خوش نہیں ہیں کیمیز آتا کہ گریجویشن لیول پہ جا کے تو اس سٹوڈنٹ ایک میچور ہو جاتا ہے گریجویشن لیول پہ جا کے ایک شخص میچور ہو جاتا ہے وہ چیزوں کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے وہ پلاننگ شروع کر دیتا ہے اس میں کمیونیکیشن آجاتی ہے اس کو مدلے کے وربل کمیونیکیشن کا پتہ ہوتا ہے اس کو ڈیٹن کمیونیکیشن کا پتہ ہوتا ہے اس بول چال بات چیت کا اس کو علم ہو جاتا ہوتا ہے دوسروں کا ساتھ کیسے اپنا روئیہ رکھنا ہے اس کو علم ہو جانا چاہیے لیکن ایک جدید سروے کے مطابق پاکستان میں سیونٹی سیون پرسنٹ جو ہمارے گریجویٹ سٹوڈنٹس ہیں وہ ناخوش رہتے ہیں کیا وجہ ہے کن چیزوں کی کمی کی وجہ سے وہ ناخوش ہیں اور آج ہم اس پر بات کریں گے کونسی چیز میں کتنی کم ہے جس کے وجہ سے وہ اپنی جوب سے ناخوش ہے جس کے وجہ سے اپنے بزنس سے ناخوش ہے جس کے وجہ سے وہ جس زون میں کام کر رہا ہے وہاں وہ انہیپی ہے وہاں وہ اپنے آپ کو ایزی فیل نہیں کرتا آئیے چلتے ہیں انٹاپ اسٹور جس میں دیکھنے یہ سلوڑ سب سے پہلے کہ وربل کمیونیکیشن جو ہماری کمیونیکیشن ہے بات چیت کا وے ہے جو بول کے دوسروں تک اپنا پیغام پہنچاتے ہیں اس میں کمی ہے 83.63% 100% وہ کمل ہے 100% میں سے 83.63% ہمارا گریجوئٹ سلینٹس اپنی بات کو دوسروں تک کلیر وے سے نہیں پہنچا سکتا جس کے وجہ سے وہ انہیپی ہے اور جس کے وجہ سے وہ جوب لیس ہے دوسر نمبر پہ دیکھیں پوزٹیو ایٹیٹیوٹ ہمارے ینگ سٹر ہمارے گریجوئٹ سلینٹس جو انہیپی ہیں ان میں 71.93% ان میں پوزٹیو ایٹیٹیوٹ نہیں ہے ایک مصفت سوچ مصفت رویہ ان کے اندر نہیں ہے میں ہمیشہ ان کی نسال ایک ایسی مکھی جیسی ہے جو خوبصورت مکمل جسم چھوڑ کر ایک زخم پہ جا کر بیٹھ جاتی ہے تو یہ بھی ہمارے ہاں سب سے بڑی پرابلم ہے ہمارا جو ایٹیٹوڈ ہے جو ہمارا رویہ ہے وہ پوزٹیو کی بھی جائے نیگٹیو ہے اب 71.93% ان کا جو ایٹیٹوڈ ہے وہ پوزٹیو نہیں ہے اور تیسے نمبر میں بھی دیکھا جائے بیٹھے کہ ٹیم ورکنگ ٹیم کے ساتھ کام کرنے کی جو ایبیلٹی ہے 64.91% نہیں ہے ہمارے ینگسٹر کے اندر کہ ٹیم کے اندر کام کرنے کی مطلق اپنی چیز لے کے چلنا ہے کسی نے کوئی بات کر دی تم کون ہوتے مجھے یہ کہنے والے میں کما کے کھا رہا ہوں یہ وہ نہیں اپنی غلطی ایکسپٹ کرنی چاہیے آجز بننا چاہیے جھک جانا چاہیے اگر جھک جانے سے انسان کی کبھی عزت کم ہوتی نا تو کوئی جھکتا نا لیکن انسان کن چیزوں کے بارے میں سوچنا اور اس کے بعد دیکھا جائے critical thinking ایک تنقیدی سوچ رکھنے والا ہے 59.06 اس کی تنقیدی سوچ ہے ہر وقت منفی میں لگے رہنا ہر وقت دوسروں کو criticize کرتے رہنا اور اس کے بعد دیکھا جائے self confidence 59.06% اپنے آپ پر اعتماد نہیں ہے میں کہوں yes I can do it میں یہ کر سکتا ہوں تو میدان میں جاؤ تو سہی کرو تو سہی ہمارے youngster میں ہمارے graduate میں 59.06% اس چیز کی کمی ہے اس کے بعد written communication 57.3% کسی چیز کو لکھ کر بیان کرنا graduate students ہے یہ ability ہونے ضروری ہے اور ہماری نکامی کی وجہ سب سے بڑی یہ بن رہی ہے نہ ہی ہم میں verbal communication ہے اور نہ ہی ہم میں written communication ہے اس کے بعد دیکھ لیچے dear students کہ drive and resilience 57.31 کسی چیز کو لے کر چلنا اور اس میں لچک 57.31% ہماری سیز کی کمی ہے اس کے بعد stress tolerance پریشانی ہے بردو باری کا مزارہ ہی نہیں کرتے 47.31% آتا کہ اب یہ اس سے بھی increase ہو رہی ہے اور اس کے بعد دیکھیں adaptability کسی چیز کو adapt کرنا کسی چیز کو منتخب کر لینے میں 46.20% یہ ہم میں کمی ہے time management 45.61% ہم time management کا خیال نہیں کرتے بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو چکا ہوگا ٹھیک ہے نا وقت کی قدر نہیں کرتے یہ ہمیں بہت بڑا سیلف آویرنیس اپنے بارے میں جانچ پڑتا ہے اپنا محاسبہ کرنا اپنی کلاس لگانا اپنا سوچنا کہ ہمیں ٹھیک کر رہا ہوں کہ یہ چیز میرے لئے بہتر ہے 45.03% ہم میں کمی ہے اور اس کے بعد planning and organization مطلب کہ پلانی کرنا اور کس چیز کو organize کرنا 45.03% کمی ہے اور اس کے بعد انٹیگریٹی 43.86% جس کی کمی ہے توڑیا سٹوڈنس دیز آر سکل ڈیٹ لیکن فریش گراجویٹ ان پاکستان جو ہمارے فریش فریش گراجویٹ آتے ہیں پاکستان میں ان میں ان چیزوں کی اور اتنے پرسنٹ ان میں کمی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی جاب سے نخش ہے جاب ملنی رہی اگر مل کے یہ تو نخش ہے تیکنہ پیشن اور پرفیشن ایک نہیں ہے جب یہ چیزیں ہنڈر پرسنٹ نہ سی کم از کم سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ تو ایک پوزٹیو مینر میں ہوں تو دین انسان اپنی کامیابی کی طرف بڑھ سکتا ہے توڑیا سٹوڈنس آج کی یہ ویڈیو ایک نہایت مفید ثابت ہوگی ان گراجویٹ سٹوڈنس کے لیے یا وہ سٹوڈنس جو انڈر گراجویٹ ہیں اور وہ سٹوڈنس یا وہ دوسرا پوزٹ گراجویٹ تک پہنچ چکے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو نہایت اچھی لگی ہوگی تو اپنے قیمتی رائز نیچے ضرور کامیٹر میں پیش کیجئے نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اپنا دھیر سالہ خیار کیے گا فی آمان اللہ